موسیقی بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ونشهد ان لا الہ الا اللہ ونشهد ان سیدنا ومولانا محمد عبده ورسوله ارسله الى الناس کافة بشيرا ونذيرا اما بعد فان خیر الحديث کتاب الله وخیر الهدي هدي محمد صلی اللہ علیہ وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اعوذ بالله السميع العليم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَجَاءَ رَبُّكَ وَالْمَلَكُ صَفًا صَفًا وَجِئَ يَوْمَئِذٍ بِجَهَنَّمَ يَوْمَئِذٍ يَتَذَكَّرُ الْإِنسَانُ وَأَنَّا لَهُ الذِّكْرًا يَقُولُ يَا لَيْتَنِي قَدَّمْتُ لِحَيَاتِهِ فَيَوْمَئِذٍ لَا يُعَذِّبُ عَذَابَهُ أَحَدٌ وَلَا يُوثِقُ وَثَاقَهُ أَحَدٌ سُبْحَانَكَ لَا عِلْمَ لَنَا إِلَّا مَا عَلَّمْتَنَا إِنَّكَ أَنْتَ لَعَلِيمُ الْحَكِيمُ رَبِّ شْرَحْ لِي الصَّدِرِ وَيَسِّرْ لِي أَمْرِي وَحْلُ الْعُقْدَةً مِّلْ لِسَانِ يَفْقَهُ قَوْلِي وَحْلُ الْعُقْدَةً مِّلْ لِسَانِ يَفْقَهُ قَوْلِي قرام قدر ناظرین معزز دین بھائیو آخرت پر ایمان کا سلطلہ جو چل رہا تھا پچھلی مجلس یہاں پر آ کر ختم ہوئی تھی کہ حشر کے میدان میں کافروں کی کیا حالت ہوگی پچھلی دو تین مجلسوں سے آپ لوگوں کو یہ اندازہ ہوا ہوگا کہ وہ دن ہر طرف سے پریشانی ہی پریشانی کا ہوگا اس میدان میں لوگ پریشان ہوں گے عام لوگ تو کیا بہت سے اللہ کے جو مومن بندے ہیں وہ بھی الجھن اور پریشانی کے سکار ہوں گے اسی حالت میں سالہا سال گزر جائیں گے ایک دن دو دن تین دن نہیں بلکہ سالہا سال گزر جائیں گے اور کس کا کیا انجام ہے کس کا کیا نتیجہ ہے کس کے بارے میں اللہ تعالیٰ کیا فیصلہ فرماتا ہے اس کے لیے ابھی کوئی آثار دکھائی نہیں دے رہے ہوں گے صرف لوگ ایک دوسرے کے ساتھ گھتھم گھتھا کچھ لوگ تو اللہ تعالیٰ کی رحمت سے اپنے انجام پر مطمئن ہوں گے لیکن عمومی طور پر لوگ پریشانی کے شکار ہوں گے ایسے ہی انتظار میں کہ اب حساب کا وقت آتا ہے حاکمِ عالی اللہ رب العزت لوگوں کے درمیان فیصلہ کرنے کے لیے آتا ہے اسی انتظار میں سالہ سال گزر جائیں گے بلکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث سے پتا چلتا ہے کہ اسی انتظار میں چالیس سال گزر جائیں گے ساتھیوں منظر بڑا حولناک ہے سوچنے کی بات ہے کہ آج اس دنیا میں اس دھوپ کی سختی کو ہم ایک دو تین چار گھنٹے بھی نہیں برداشت کر سکتے ہیں پسینے چھوڑ جاتے ہیں بیماری لاحق ہو جاتی ہے کتنے لوگوں کی وفات ہو جاتی ہے چھے جائے کہ جب سورج ایک میل کی اچائی پر ہوگا اور وہاں پر کوئی سایا نہیں ہوگا دوسری طرف سے الجھن اور پریشانی ہر انسان کے ذہن پر چھائی ہوئی ہوگی تو اس وقت کی پریشانی کا کیا عالم ہوگا اور اسی حال میں چالیس سال گزر جائیں گے چنانچہ امام طبرانی رحمہ اللہ اپنی کتاب معجم طبرانی میں امام ابن عبد الدنیا رحمہ اللہ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نقل کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ تمام اگلوں کو اور پچھلوں کو اس مقررہ دل میں جمع کرے گا اس دل میں قیاماً کھڑے کھڑے بیٹھنے کا نہیں ٹیک لگانے کا موقع نہیں ہوگا بیٹھنے کی جگہ نہیں ہوگی بھیڑ کا یہ عالم ہوگا کہ کروٹ بدلنے کے لیے بھی جگہ نہیں رہے گی ایسی حالت میں کتنا گزر جائے گا اربعین سنتاً شاخصتاً ابسارہم ہر آدمی کی نظر اٹھی ہوئی ہوگی کس لیے ینتظرون فصل القضاء فیصلے کا فیصلہ کر دینے کا لوگ انتظار کر رہے ہوگئے اس پریشانی کے عالم میں بہت سے لوگ خاص طور پر وہ لوگ جو کافر ہیں جو سخت فسق اور فجور کے مرتقب ہیں وہ تو یہ تمنا کریں گے کہ اس مصیبت سے جان چھوٹے فیصلہ ہو جائے خواہ ہمیں جہنم ہی کی طرف جانا کیوں نہ پڑے جیسا کی معجم طبرانی مہدت عبداللہ بن مسعود سے ایک روایت آتی ہے کہ ان الرجل لیلجمہ العرق یوم القیامہ فیقول یا ربی ارحنی ولو النار قیامت کے دن انسان کو پسینہ لگام لگائے ہوئے ہوگا وہ کہے گا اے رب اے اللہ تعالی اس موقف سے تو آرام دے دے اس سے تو سکون مل جائے خواہ ہمیں جہنم ہی کی طرف جانا کیوں نہ ہو اس پریشانی کے عالم میں جب چالیس سال گزر جائیں گے اور ابھی کوئی آثار ظاہر نہیں ہے دائے بائے سے رب ذو الجلال حاکمِ عالی کی آمد کا قاضی وقت نہیں آ رہا ہے تو لوگ اب تلاش کریں گے کہ کوئی شفارش کرنے والا ملے جائے اللہ تبارک و تعالی کے پاس اس سے گزارش کرے کہ وہ آ کر کے ہم لوگوں کا فیصلہ تو کر دے ہمارے بارے میں کچھ فیصلہ تو ہو جائے ایسے وقت میں لوگ پریشان ہوں گے ایک دوسرے سے گتھم گتھا ہوں گے ایک دوسرے سے کہنا شروع کریں گے وہ کہیں کہ تم کسی سے کہو کافر مومنوں سے درخواست کریں گے مومنیں ایک دوسرے سے درخواست کریں گے آخر میں سب لوگوں کی نظر حضرت آدم علیہ السلام پر پڑے گی چنانچہ صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں حضرت عنیس بن مالک سے روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا اذا کانا یوم القیامہ ماجن ناس بادہم علیہ باد جب قیامت کے دن لوگ ایک دوسرے سے ملیں گے ایک دوسرے سے گزارش کریں گے اور سب لوگ مل کر کے حضرت آدم علیہ السلام کے پاس آئیں گے اور کہیں گے اشفع لذرریتک آپ سب کے ابو جہان ہیں اپنی ذرریت کے لیے اللہ تبارک و تعالی سے شفارش تو کیجئے ساتھیوں لیکن یہ مرحلہ بھی بڑا مشکل ہوگا اس حدیث کی تفصیل جو صحیح بخاری اور صحیح مسلم ہی میں حضرت عنیس بن مالک حضرت ابو حریرہ یا دیگر صحابے اکرام حضرت ابو صعید خدری وغیرہ سے مروی ہے اس کے اندر یہ ہے کہ سارے کے سارے لوگ مل کر کے سب سے پہلے حضرت آدم علیہ السلام کو تلاش کریں گے ان کے پاس جائیں گے اور کہیں گے اے ابو جان ہم سب آپ کی اولاد ہیں اللہ نے آپ کو بڑا اونچا مقام دیا تھا اللہ نے اولاً آپ کو اپنے ہاتھ سے بنایا اپنی طرف سے آپ کے اندر روح فوکی اللہ تعالیٰ نے آپ کو اپنی جنت میں رکھا اللہ تعالیٰ نے آپ کو مسجود الملائکہ قرار دیا فرشتوں نے آپ کو سجدہ کیا ہے آپ یہ نہیں دیکھ رہے کہ ہم لوگ کس پریشانی کے عالم میں ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ سے شفارش کیجئے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ آئے اور ہمارے درمیان فیصلہ کر دے حضرت آدم علیہ السلام فرمائے گے لستو لہا نفسی نفسی ذرا غور کریں یہ اللہ کا نبی ابو البشر حضرت آدم علیہ السلام کہہ رہے ہیں کہ نفسی نفسی آج نفسی نفسی کا عالم ہے آج اللہ تبارک و تعالیٰ جس قدر غصے میں ہے آج سے پہلے نہ کبھی اتنا غصہ ہوا تھا اور نہ آج کے بعد کبھی استغصہ ہوگا ہم سے تو ایک غلطی ہو گئی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ آدم اس درخت سے نہ کھانا لیکن ہم نے اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کی اور درخت سے کھا لیا اگر آج اللہ تبارک و تعالیٰ پوچھ بیٹھے کہ آدم تم لوگوں کی شفارش کرنے آئے ہو پہلے تو اپنا حساب دو تو میں کیا جواب دوں گا لہذا مجھ سے یہ کام نہیں ہو سکتا اذہبو الہ غیری میرے علاوہ کسی اور کے پاس جاؤ اذہبو الہ نوح نوح کے پاس جاؤ اس لیے کہ اس دنیا میں وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے پہلے رسول ہیں اللہ نے انہیں یہ مقام دیا ہے کہ وہ سب سے پہلے رسول ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں ایک لفظ سے موصوف کیا ہے جو کسی اور کو نہیں وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے شکر گزار بندے تھے بہت ممکن ہے اللہ تعالیٰ ان کی شفارش قبول کر لے لوگ مل کر کے حرط نوح علیہ السلام کے پاس جائیں گے نوح علیہ السلام سے درخواست کریں گے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو اس دنیا میں پہلا رسول بنایا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو عبدالشکورہ سے ملقب کیا ہے ہم دیکھ رہے دیکھ رہے کہ ہم کس پریشانی میں ہیں آپ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کیجئے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ فیصلہ کرنے کے لئے تو آئے نوح علیہ السلام کہیں گے لستو لہا یہ میرا کام نہیں ہے نفسی نفسی آج مجھے صرف اپنی فکر ہے مجھے اپنی فکر ہے اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ آج جس قدر غصے میں ہے اتنا کبھی اللہ تعالیٰ کو غصہ نہیں آیا تھا نہ اس کے بعد کبھی غصہ اتنا آئے گا ایسا کرو دیکھو دیکھو کہ مجھ سے ایک غلطی ہو گئی تھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے کہا تھا کہ جو لوگ تمہارے اوپر ایمان نہیں لے آئے میری اطاعت نہیں کی ان لوگوں کے بارے میں مجھ سے گفتگو نہ کرنا لیکن ہم نے اپنے بیٹے کے بارے میں شکایت کی ہے اللہ تعالیٰ نے مجھے اس پر متنبع کیا ہے کہ اے نوح لا تسألنی ما لیسا لگ بھی علم جس چیز کا تمہیں علم نہیں ہے اس بارے میں مجھ سے گفتگو نہ کرو اگر آج اللہ تعالیٰ نے ہم سے پوچھ لیا تو میں کیا جواب دوں گا جاؤ میرے علاوہ کسی اور کو تلاش کرو جاؤ ابراہیم علیہ السلام کے پاس اس لیے کہ وہ اس دنیا میں اللہ تعالیٰ کے خلیل ہے اللہ تعالیٰ نے اپنے تمام بندوں میں مقرب بندوں اور نبیوں میں صرف ابراہیم کو اپنا خلیل کہا ہے وَاتَّخَذَ اللَّهُ عِبْرَاهِيمَ خَلِيلًا اللہ تعالیٰ نے اپراہیم کو اپنا خلیل بنا لیا ہے لہذا جاؤ ابراہیم علیہ السلام سے درخواست کرو وہ تمہاری شفارش کریں گے لوگ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس جائیں گے تلاش کرتے ہوئے جہاں ملے گے ان سے کہے گے اے ابراہیم اللہ کی آپ کے اوپر رحمت ہو اللہ آ کی سلامتی آپ کے اوپر ہو آپ کو اللہ تعالیٰ نے وہ مقام دیا ہے جو مقام کسی اور کو نہیں دیا اس لقب سے نوازا ہے جس لقب سے کسی اور کو نہیں نوازا آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے خلیل بنا لیا ہے آپ دیکھ رہے کہ ہم کس پریشانی میں ہیں پسینوں میں ڈوبے ہوئے ہیں دھوب کی سختی اب برداشت نہیں ہوتی ہے بھیڑ کا یہ عالم ہے کہ لوگ ایک دوسرے سے گتھم گتھا ہیں آپ اللہ تبارک و تعالیٰ سے شفارش کیجئے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارا فیسرہ کرنے کے لیے آ جائے حضرت ابراہیم علیہ السلام بھی وہی جواب دے گئے لستو لہا میں اس کا حق دار نہیں ہوں نفسی نفسی آج نفسی نفسی کا عالم ہے آج اللہ تعالیٰ جتنا غصہ ہوا ہے اس سے پہلے نہ تو اللہ تعالیٰ کبھی اتنا غصہ ہوا تھا اور نہ آج کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ کو اتنا غصہ کبھی آئے گا آج اللہ تعالیٰ کے سامنے میری حمت نہیں ہے کہ میں جا کر کسی کے شفارش کر سکوں ہم نے تو اس دنیا میں رہ کر کے تین بار جھوٹ بول دیا تھا ساتھیوں پقام عبرت ہے آج ہم اپنی زندگی میں نہیں بلکہ ایک دل میں ایک دل میں نہیں ایک گھنٹے کے اندر ایک گھنٹے میں نہیں چند منٹ کے اندر ایک نہیں دسیوں جھوٹ بول لے جاتے ہیں اور وہ جھوٹ اپنی ذاتی مسلحت کے لئے ہوتا ہے حتیٰ ابراہیم علیہ السلام نے جو جھوٹ بولا تھا وہ حقیقی طور پر جھوٹ نہیں تھا اور وہ جھوٹ اللہ کے دین کے لئے بولے گئے تھے وہ ایک طرف سے اس میں جھوٹ کا پہلو نکلتا تھا اور دوسری طرف سے جھوٹ کا پہلو نہیں نکلتا تھا مثال کے طور پر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے ان جھوٹوں کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا کہ ہم نے قوموں کے بدھ کو چھولا تھا جب قوم جانے لگی اور مجھ سے کہا تھا عید کا دن ہے توہار ہے تم بھی ہمارے ساتھ چلو تو اس وقت ہم نے کہہ دیا تھا سقیم کا معنی ساتھ کیوں وہ ہوتا ہے جسے آج ہماری زبان میں یہ کہتے ہیں کہ ہمارا مزاج خراب ہے ہمارا مزاج بگڑا ہوا ہے آپ جانتے ہیں کہ مزاج بگڑا ہوا یہ معنی رکھتا ہے کہ ہو سکتا ہے ہمارے جسم کو کوئی مرض رائے کو اور یہ ہو سکتا ہے کہ میری طبیعت کسی چیز کی وجہ سے کسی خارجی چیز کا مرتبیت الجھن اور پریشانی میں ہو اسی لئے حتی ابراہیم علیہ السلام نے یہ نہیں کہا کہ میں مرید ہوں کیا کہا میں سقیم ہوں یعنی میرا مزاج خراب ہے اس کا معنی یہ نہیں تھا کہ میں بیمار ہوں قوم نے سمجھا کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ میں بیمار ہوں لیکن حقیقت مہتی ابراہیم علیہ السلام کا مقصد تھا کہ میں اس الجھل میں ہوں اس پریشانی میں ہوں کہ تم لوگ آخر اللہ کو چھوڑ کر کے ان بیجان دیوی دیوتاؤں کو کیوں پوجھ رہے ہو تو کہنے کا مطلب ہے ایک طرف سے کہنے کو تو وہ جھوٹ تھا قوم جیسے سمجھ رہی تھی لیکن حقیقت میں جھوٹ نہیں ہے ایسے دونوں دوسرے جھوٹ بھی تھے جس کی تفصیل بیان کرنے کا بھی موقع نہیں ہے على کل حال حضرت ابراہیم علیہ السلام بھی کہیں گے یہ مجھ سے نہیں ہو سکتا اگر اللہ تبارک و تعالی نے پوچھ لیا کہ اے ابراہیم لوگوں کی شفارش کرنے آئے ہو پہلے اپنا حساب تو دو کہ تم نے ایسی بات کیوں کہی تھی تو میں اللہ کو کیا جواب دوں گا یہ میرا کام نہیں ہے کسی اور کے پاس جاؤ خلاص کلام یہ ہے کہ لوگ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس جائیں گے کہ اے موسیٰ اللہ تعالی نے آپ کو وہ مقام دیا ہے کہ آپ کو کلیم اللہ قرار دیا ہے وَكَلَّمَ اللَّهُ مُوسَى تَقْلِيمًا یہ فضیرت قرآن مجید میں حضرت موسیٰ کے علاوہ کسی اور کی ذکر نہیں ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام بھی وہی جواب دیں گے جو دوسرے نبیوں نے اس سے پہلے جواب دیا تھا یعنی نفسی نفسی آج مجھے اپنی فکر پڑی ہوئی ہے آج اللہ تعالی جس قدر غصے میں ہے کسی اور دن نہ اتنے غصے میں آیا تھا نہ مستقبل میں کبھی اتنے غصے میں آئے گا کسی اور کے پاس جاؤ تم حضرت عیسیٰ کے پاس جاؤ لوگ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پاس جائیں گے حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی معذرت کریں گے حدیث میں ان کے کسی عذر کا ذکر نہیں ہے لیکن ہو سکتا ہے وہ یہ کہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے مجھے اپنا ایک بندہ بنایا تھا اللہ تعالی نے مجھے اپنا ایک بندہ پیدا کیا تھا لیکن میری قوم نے غلو سے کام لیا اور مجھے اللہ کا بیٹا قرار دیا جس طریقے سے قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالی حضرت عیسیٰ ابن مریم سے پوچھے گا یا عیسیٰ کیا تم نے کہا تھا اپنی قوم سے اتخذونی کی تم مجھے اور میری ماں کو اللہ کے لبا معبود بنا لینا یعنی جب اللہ تعالی حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے یہ سوال کرے گا تو اس کی وجہ سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہوتا ہے پریشان ہو اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام شفارش کے لیے تیار نہیں ہوگے آخر میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کہے گے جاؤ محمد کے پاس وہ اللہ تعالی کے آخری رسول ہیں اللہم صلی علیہ محمد اللہم صلی علیہ محمد اللہم صلی علیہ محمد وعلى آل محمد تو اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی حضرت عیسیٰ علیہ السلام جب اشعرہ فرمائیں گے تو لوگ اللہ کے رسول خدمت میں حاضر ہوں گے اور آپ سے جب کہیں گے کہ آپ لوگوں کو دیکھ نہیں رہے ہیں ہر طرف سے راستے بند ہیں کسی طرف سے اب کوئی امید نہیں ہے کہ ہماری شبارش کرے صرف آپ رہے گئے ہیں جس کی طرف لوگوں کی توجہ ہے اور ہر ایک آپ ہی طرف اپنی توجہ جوڑے ہوئے ہیں آپ اللہ تعالی سے درخواست کیجئے کہ اللہ تبارک و تعالی آئے اور فیصلہ کرے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہوں گے انا لہا انا لہا جی ہاں میں اس کام کے کرنے کے لیے تیار ہوں میں شبارش کرنے کے لیے تیار ہوں میں آج شبارش کرنے کے لیے تیار ہوں چنانچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تبارک و تعالی کے پاس شبارش کے لیے تشریف لے جائیں گے اس وقت اللہ تبارک و تعالی بہتر جانتا ہے کہاں ہوگا ظاہر بات ہے وہ اپنے عرش کے اوپر ہوگا اور اللہ تعالی کا عرش فردوس بری کے اوپر ہے فردوس کے اوپر ہے وہی پر اللہ کے رسول تشریف لے جائیں گے اور جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تبارک و تعالی کے حضور پہنچیں گے تو روایت میں آتا ہے صحیح بخاری اور مسلم میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک لفظ بھی گفتگو نہیں کریں گے سیدھے گئے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے آپ سجدہ ریز ہو جائیں گے آپ سجدے میں پڑ جائیں گے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا خود بیان ہے کہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ کو راضی کرنے کے لیے اس کے لیے حمد و ثنہ کے اندر مشغول ہو جاؤں گا اس کی تعریف کرتا رہوں گا بلکہ قابل عبرت یہ چیز دیکھئے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ اس دن ہمیں اپنے حمد و ثنہ کے وہ کلمات القا فرمائے گا جن کا علم مجھے آیاد نہیں ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے حمد و ثنہ کے انک کلمات کو پڑھ کر کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تبارک و تعالیٰ سے شفارش کرتے رہیں گے اللہ تبارک و تعالیٰ کے حمد و ثنہ بیان کرتے رہیں گے کرتے رہیں گے یہاں تک کی ساتھیو آپ کو تعجب ہوگا ایک دن گزر جائے گا اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی جواب نہیں ملے گا دو دن گزر جائے گا اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی جواب نہیں ملے گا تین دن گزر جائے گا ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سجدے کے اندر پڑے ہوئے ہیں اور اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنہ بیان کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے حمد و ثنہ کے پیارے کلمات آپ کے اوپر القاہ ہو رہے ہیں آج تک وہ کلمات اللہ تعالیٰ نے کسی کو نہیں بتلایا ہے اور آپ ان کلمات کو پڑھ کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ کی حمد و ثنہ کر رہے ہیں حافظ ابن حجر رحمہ اللہ نے فتح الباری میں بعض کتابوں کے حوالے سے نکل کیا ہے کہ اس طریقے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو سجدے میں گرے ہوئے ایک ہفتے گزر جائیں گے ایک ہفتے گزر جائیں گے آپ ایک ہفتے سجدے میں رہیں گے تو ایک ہفتے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم ہوگا یا محمد اللہم صلی علی محمد علی آل محمد ارفع راسک اپنا سر اٹھائیے ایش سلطعت وشفعت و شفا آپ مانگئے کیا مانگ رہے ہیں آپ کو وہ چیز دی جائے گی آپ شفارش کریں آپ شفارش قبول کی جائے گی چنانچہ ایک ہفتے کی حمد و ثنہ کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ کسی طریقے سے راضی ہو جائے گا اور لوگوں کے فیصلہ کرنے کے لیے حشر کے میدان میں تشریف لے آئے گا حشر کے میدان میں تشریف لے آنے کے بعد ساتھیوں اب وہ وقت آ گیا ہے حشر کے میدان میں کہ مجرمین کو مومنین سے الگ کر لیا جائے اللہ تعالیٰ کی ہے شکر ادا کرنے والوں کو اللہ کی نافرمانی کرنے والوں سے جدہ کر دیا جائے اللہ تبارک و تعالیٰ کے موحد بندوں کو اللہ کے مشرک بندوں سے الگ کر دیا جائے کیوں؟ اس لیے کی قیامت کا دن وہ دن ہوگا جس دن لوگوں کے درمیان تفریق کر دی جائے گی وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ کس وقت ہوگی؟ اس وقت ہوگی جب اللہ تبارک و تعالیٰ لوگوں کے فیصلے کے لیے فرشتوں کے جرومیں وَجَا عَرَبُّكَ وَالْمَلَكُ سَفَّنْ سَفَّا اللہ تعالیٰ آئے گا اور فرشتے سب بندہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے کھڑے ہوں گے يَوْمَ تَشَقَّقُ السَّمَامُ بِالْغَمَامُ وَنُزِّرَ الْمَلَائِكَةُ تَنزِيلًا جس دن آسمان بدری سے فت پڑے گا اور فرشتے وہاں پر نازل ہوں گے اللہ تبارک و تعالیٰ وہاں پر آئے گا اور اس دن اُس دن بادشاہت اور حکومت صرف اللہ تعالیٰ کی ہوگی یعنی فیصلہ کرنے کا حق صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کو ہوگا تو جب سارے کے سارے لوگ اس میدان میں اکٹھا ہوں گے تو اب وقت آ گیا ہے کہ لوگوں کے درمیان تفریق کر دی جائیں مومنین کو مشرقین سے موحدین کو مشرقین سے مسلمانوں کو کافروں سے اور اللہ تعالیٰ کے شکر گزار بندوں کو ناشکروں سے جدہ کر دیا جائے یہ وہ وقت ہوگا لیکن یہ جدہ کرنے کی کیفیت کیسے ہوگی کس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ لوگوں کو جدہ کرے گا اور اس جگہ آنے کے بعد جب اللہ تعالیٰ فرشتوں کے جلوں میں آ کر کے انصاف کی کرسی پر اللہ تبارک و تعالیٰ بیٹھ جائے گا تو اس میدان میں سب سے پہلا حکم کیا نازل ہونے والا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کا سب سے پہلا حکم کیا ہونے والا ہے یہ اگلی مجلس کا حصہ ہے تب تک کے لیے ہم آپ سے اجازت چاہتے ہیں اللہ تعالیٰ ہماری اور آپ کی حفاظت فرمائے اور حشر کے دن کی تیاری کی ہمیں اور آپ کو توفیق عطا فرمائے تب تک کے لیے ہم آپ سے اجازت چاہتے ہیں والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ تب تک کے لیے تب تک کے لیے کریں گے ہم آپ کو یا بے ہماری ہم آپ کو ہم آپ کو ہمیں اور ہماری ہماری موسیقی